السلام علیکم مائنیم اس ضروری جزیب آج کے جو ہمارا لیکچہ ہے وہ ہے bootstrap jumbotron and page header ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو ہے جمبوترون ہم کیسے bootstrap اس کو create کر سکتے ہیں اور جمبوترون کیا ہے جمبوترون basically ہمارے پاس ایک big box ہوتا ہے جو کہ ایکسٹرا attention یوزر کی کرنے کے لئے ایسا اگر ہم سپیشل کنٹینٹ اور انفرمیشن پلیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم جمبوترون کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ایک گریش کلر کا big box موجود ہوتا ہے جمبوترون کا جو ڈسپلی آتا ہے وہ ہمارے پاس جیسے کہ یہ گری باکس میں ہے اور اس کے جو کورنرز ہوتے ہیں وہ راؤنڈڈ کورنرز کی فارم میں ہوتے ہیں اور اس میں جو جو ٹیکس ہے وہ جو نارمل ٹیکس کے نسبہ جو ہے اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ enlarge ہوتا ہے اس جمبوترون کلاس کے اندر چھوکی ہم کنٹینٹ ایڈ کریں گے جمبوترون جو ہے اس میں ہم کوئی بھی HTML کا element ایڈ کر سکتے ہیں اور ایمن کے bootstrap کی classes اور elements کو بھی ہم use کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اس کے لئے div class کو use کریں گے جس میں ہم جمبوترون کی class use کریں گے اس میں جمبوترون کو use کرنے کے دو طریقے ہیں یہاں تو ہم جمبوترون کو div class container کے اندر use کر سکتے ہیں اور ہم جمبوترون کو div class container سے باہر بھی use کر سکتے ہیں div class container کے اندر اگر ہم اس کو use کریں گے تو جو جمبوترون ہے وہ extend نہیں کرے گا edges of the screen سے جمبوترون کو اسی طرح جمبوترون کو ہم class container سے باہر بھی use کریں گے تو وہ ہمارے پاس جو جمبوترون ہے وہ exchange کر دے گا screen edges سے اس چیز کو implement کر کے دیکھتے بھی یہاں پر میں نے ایک div لی ہے جس میں میں class container دی ہے اور اس کے اندر میں ایک دوسری div لی ہے جس کو میں class jumbotron دی ہے اور اس میں میں ایک heading اور paragraph لکھ دیا ہے اور اس کو آپ چیک کر دیں یہاں پر میں پاس جو جمبوترون ہے وہ create ہو گیا اور اس کی آپ اگر edges چیک کریں تو ہمارے پاس وہ rounded form ہے اور یہ gray color کا box ہے جس میں جو heading اور جو ہمارے پاس text ہے وہ normal font size اس سے ہمارے پاس بڑا font size میں یہ show کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم جمبوترون کو container class سے باہر use کریں اور container class کو اگر ہم use نہیں کریں گے تو اس سے ہمارے پاس result کیسا show گا میں نے یہ div لی ہے اور اس کو میں نے container class سے باہر place کی ہے اور اسی طرح اس میں میں ایک heading اور paragraph لے دیا اب اس کو چیک کرتے ہیں تو میں پاس جو second jumbotron create ہوا ہے وہ میں پاس container سے باہر جو ہے وہ create ہوئے اور یہ جو ہے میرے پاس full screen آ رہا ہے اسی طرح اگر ہم page header create کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم جو ہمارے پاس page کا header اسی طرح اگر ہم page header create کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس section divider کی طور پر کام کرتا ہے ہم اس میں class use کریں گے جو ہے page header کی جو کہ ہمارے پاس horizontal line جو ہے display کرے گا as a result اور اس کو اس کے علاوہ اس میں some extra spaces کو بھی element کے around extra space کو بھی وہ add کر دیتا ہے تو اس چیز کو بھی ہم implement کر کے دیکھتے ہیں کہ page header کیسے create کر سکتے ہیں اس class کو use کرتے ہوئے اس کو میں نے class دی ہے class container اور اس میں میں نے جو ہے دوسری class دی ہے وہ ہے میرے پاس page header کی اور اس میں میں نے ایک heading 1 لکھتی ہے اور اس کے بعد میں نے page header کی جو div اس element کو کلوز کر دی اور اس میں میں نے دو پیارگرافز لکھتی ہے اب اس کی output چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیسے اس کی output آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس page header جو میں نے اس کی heading دی ہوئی ہے اس کے نیچے horizontal line شو ہو رہی ہے تو ہم page header class کو use کرتے ہوئے header section بھی create کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی